نبیم تھا اور یہی سے جو ہے بیرمسالک ہم آن گیا اور بیرمزاد ہم آن گیا تصور ہمیں مل جاتا ہے اجی یہ بتائیے گا اپنا میں چاہوں گا نکشفنی صاحب آپ سے کہ قرآن مرزا نکشفنی صاحب ایک جو سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے جس طرح اپی بلال جہاندی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تصور بہت قرآن ہے انکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں کہ جب اسلام کا ضرور ہوا اس کے بعد جو کفار کے ساتھ ایون فتح مکہ کے موقع پر بھی سب کو جو ہے اما حسن کوئی اس کے بعد ہر جنگ کے موقع پر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا کیا مسئلہ کیا مذہب ہے اسے قطع نظر کسی حضور کو کسی بچے کو جو ہے یا کسی عورت پر اکتل دین کرنا بلکہ ان کو امان دینی ہے جو آپ کے سامنے جو ہے تروار اٹھائے صرف اسی کے ساتھ کرنا تو اب جو اس وقت بین المذہب آم مسالک و بین المذہب ہم آن گی ہے اس کو اس کے تصور کو بنیادی طور پر ایک براڈر پراسپیکٹ پر کیسے دیکھ سکیں بسم اللہ امیمہ امین سب سے بہر دور ہمارے تمام اسامیں ان کو یہ طرف سے بہت بہت سلام ہو دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بڑا ہی اہم سوال آپ نے فرمایا اس کے تصور کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں بین المسالق و بین المذائب اختلافات یہ ایک ناقابل تقدیر اور ناقابل تقدیر حقیقت ہیں ہمارے ملک کے اندر دس طرح ہمارے براد صاحب بھی فرما رہے تھے بہت سارے مذائب کے لوگ بھی رہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس تصور کو ذہن میں رکھیں اس بات کو ذہن میں رکھئے بین المسالق و بین المذائب رواداری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ ہرگز مطلب ہم نہیں اکانتے کہ آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر مازاللہ اپنے نظریہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے عقیدے کو آپ اپنائیں کسی دوسرے نظریہ کو آپ اپنائیں ہرگز اس کا یہ تصور نہیں ہے بلکہ اس کا تصور یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کو بھی کسی اور مسلک کے لوگ کو بھی کسی اور مذائب کے لوگوں کو اختلاف کے باوجود آپ انہیں برداشت کریں آپ انہیں قبول کریں ان کی بات کو آپ سنیں اختلاف کے باوجود بھی ہم آنگی یعنی مطابق جو سمالی کام ہیں ان کے اندر آپ ہم آنگی پیدا کریں مطابق پیدا کریں ان کے اندر آپ ان کے ساتھ مل بیٹھیں بات چیت کریں مقالمہ کریں ان کے ساتھ آپ بات چیت جب سمالی تعلقات آپ کے بہتر ہوں گے تو ظاہر ہے اس وقت میرے معاشرے کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگی اور اس طرف جب امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے گا یہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر کیونکہ مسئلہ کی بنیاد پر بہت زیادہ جو ہے وہ انتشار کو ہوا دی گئی اختلافات بڑھائے گئے یہ اس وقت پیدا ہوئی کہ جب ہم ایک دوسری سے ہم نے سماجی رابطہ توڑا ہمیں چاہیے کہ اختلاف کے باوجود بھی اگرچہ وہ ہمارے مسئلہ کا ماننے والا نہیں ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے تو اس کا یہ ارگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے بالکل جو ہے وہ قدر تعلق ہو جائیں بلکہ ایسا نہیں ہے ہمیں اس کے ساتھ روابط قائم رکھنے چاہیے باتچیت کرنی چاہیے جب ہم سماجی آمانگی کو فروغ دیں گے ایک دوسری کے ساتھ مل بیٹھیں گے مطابقت ہوگی باتچیت ہوگی مقالمے کی فضاء قائم ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ترقی لگت رکھ جائے گا ہمیں سوال کروں گی مولانا بلا سب سے پہلے میں اپنے تمام سامین حضرات کو تعدد سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے بین المسالک والمذاہب ہم آمانگی کے سماجی قائدین کے کردار اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا علامہ صاحب نے اصل بلکہ نغاقی طرف آنگا وہ یہ ہے کہ بین المسالک ہم آمانگی اس کی اصل فضا ہمیں ملتی ہے ریاست مولینہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں مولینہ میں تو پہلا پیغام جو عوام الناس میں عام کرتے ہیں وہ یہ ہے یا ایوہ الناس افش السلام و اتعیم و طعام و صلو باللہ و ناسو باللہ اے لوگوں یہاں پی لوگوں کا لفظ یہ سنو پرنے سے کی صحیح روایت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا مسلمانوں کو نہیں بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر وہاں مشرق بھی تھے اور وہاں یہودی بھی تھے تسارہ بھی تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ناس کہہ کر لوگوں کو مخاطب کرتے کہا لوگوں اور شسنا سلامتی قامتے ہیں ایک دوسروں کے درمیان سلامتی پاہن کو ایک دوسرے کو کھانا کے راہ یہ تمہارے درمیان لوگ سو رہے ہیں تو یہ جو ہم آہانگی کی سوچ ہے یہ اسلامی نسل انسٹیٹیوٹ یہ ریاست مدینہ کا تصور اثر میں پیش کر رہا ہے جو سلامتی والا کہتا ہے اور جہاں تک سوال کی بات رہی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج خاص طور پہ پاکستان کی نوجوان نسل کے مدل برداش کا باندہ ختم ہو چکا وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رکھتا ہوں اور میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور سامنے کی رائے کو میں بلکل تغییر کرتا ہوں یہ مقبولہ جامعات کے اندر مدالس کے اندر اور یونسٹیز کے اندر سمجھے عام سمجھا جاتا ہے اور برداشت کا مادہ چاہے وہ تحقیقی میدان کے اندر ہو قابلیتی میدان کے اندر ہو یا آپ کی صلاحیتوں کی میدان کے اندر ہو یہ اب چیز ختم ہوتی جاتا ہے میں اپنے تمام سامین کو یہ پیغام دینا چاہوں کہ دیکھئے کہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے دو یا دو سے زائد افراد سے اور اس کے اندر سب سے اہم انصر ہوتا ہے برداشت جب انسان دو یا دو سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اختلاف ہونا لازمی شرط ہے اور یہ انصر ہے آپ دیکھیں کہ شکلوں کا مختلف ہونا اور رنگت کا مختلف ہونا لسانیت کا مختلف ہونا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تلو سے جو دنیا پیدا کی ہے وہ اس بات کا سموت ہے کہ انسان اختلاف کے ساتھ جینا سیکھ رہے یہ اس کی کامیتی ہے صحیح علامہ مدی تھی پھر اس کے بعد جب ریاست جو ہے مدینہ سے نکل کر پوری دنیا میں پیلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو صحابہ کا دور ہو اس کے بعد جب پوری دنیا میں پیلی تو اس پر اس ریاست میں امن تھا امہاگی تھی اس اسلامی ریاست میں فتوہات بھی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپس میں تمام دیکھر مذاہب کے لوگ اس ریاست کے اندر رہتے تھے ان کو امان بھی حاصل دی آج کے پاکستانی معاشرے میں بین المصالح اور بین المذاہب امہاگی کی اہمیت جو ہے اس پر کتنی اہمیت ہے آج کے اس پاکستانی معاشرے دیکھیں پاکستانی معاشرے کے ریاست مدینہ کے اندر جب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگیت کی تھی اس تنگیت کا سمراہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کے روئیے مصمت ہیں آج کے دور پہ ایک تنگیت بھی پاکستان کے اندر وسائل کی امیل ہی لیکن ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں نوجوانوں کے اندر یہ جو نوجوان ریاکٹ کر رہا ہے یہ کسی ایکشن کے بعد ریاکٹ کر رہا ہے اور وہ جو ایکشن ہے وہ اس کے مزاج کے خداف ہے یا وہ اس چیز کو بہتر سمجھ نہیں کرتا اگر ہم تس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس چیز کی ایک آواز بلد کی ہے وہ اس چیز کی طرف بہت زیادہ بہترین کوشش کر رہا کہ وہ نوجوانوں کو اسی طرف لے کر آرہا ہے تاکہ ملک جو ہے ترکی کی طرف گرمزن ہو سکے جس ملک کے اندر امن ہوگا وہ ملک بہت تیزی سے ترکی کرے گا جس ملک کے نوجوان کو سکون ہوں گی اور پر امن ہوں گے وہ ملک کو بہت تیزی سے آنگی لے کے جاسے ہمارے سے کیا کہیں گے اپنے دوسرے کی بات کو برداشت کرنا اختلاف کے باوجود بھی ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں ایک دوسرے کی بات کو سنیں ہمارے یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات سنا دیتے ہیں دوسروں کی بات کو نہیں سنتے دوسروں کی بات سننا ہمیں گوارہ نہیں ہوتی اپنی بات ہم دوسرے کے اوپر دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی رائے کو کسو دوسرے پر مسلط کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل آپ درست ہیں آپ اپنی رائے کو اپنے پاس رکھیں وہ درست اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ دوسرے کی رائے کو بھی سنیں اور اس کو سننے کے لیے آپ کے اندر پرداشت ہونی چاہیے جہاں پر اس کو مضبط آنسر نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے آپ نے قید عظم محمد علی جنہ کبھی پیغام سنا وقت وہ بھی یہ کہتا ہے کہ دل کی ترقی ہے جو ہے نوجوانوں کے بہت اہن کردار ہے اس کے باوجود آج کا ہمارا معاشرے کو نوجوان دیکھیں کتنا فائدہ دے اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے پاس کوئی مقصدیت ہی نہیں ہے جس بندے کے پاس مقصدیت نہیں ہوں گی وہ ملک کو یا اپنے گھر کو کیسے آگے لے کر جائے گا اسی چیز کی کوشش آئی آئی ایس اس کر رہا ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو ہے بیداری پیدا کریں ان کو جو ہے ان کی زندگی کا مقصد دیں اور لوگوں کے ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں تاکہ ان کی زافیر خوبیاں جو ہیں ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہیں وہ ان کو جاگر کرتے ہوئے ملک کی قوم کی اور اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں اس کے علاوے بھی بہت ساری چیلنجز ہمیں یہ پیش آتی ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو کرنے کا کہتے ہیں تو ہم خود کر کے نہیں دکھاتے ہیں آرڈر دے رہے ہوتے ہیں جب تک علماء کرام اور سماجی قائدی خود اس چیز کا ملی نمونہ نہیں بنے گا جب تک یہ چیز معاشرے کام نہیں ہوتے ہم کہتے ہو رہے ہیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے لیکن اگر کوئی جوڑ کر دکھائی نہیں رہا کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں سیگلوچی کہتے ہیں کہ ہم بولنے سے زیادہ دیکھ کر ان چیزوں کو ڈاپ کرنا ہیں تو جب تک ہم معاشرے کے اندر ان چیزوں کو ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو وہ چیزیں ہمیزی بھی جوہاں معاشرے کے اندر نہیں رواج دی سکتے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں مذہبی ہمہنگی کی یا مسالک ہمہنگی کی تو دیفنٹی اس میں معاشرے کی وہ تمام افراد جو کہ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک معاشرے میں موجود ہیں ان کی اہمیت بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے جتنی کہ کسی بھی مسلک کی یا کسی بھی مذہب کی ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی ہمہنگی کے لیے مذہبی ہمہنگی اور مسالک کی ہمہنگی بہت ضروری ہے جی بلکل بہت ضروری ہے معاشرہ کی ہمہنگی کے لیے مذہبی ہمہنگی بہت ضروری ہے لیکن کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے اندر امن و امان کی فضاء جو ہے وہ اچھی نہ ہوگی اور امن و امان کی فضاء جو ہے وہ کب اچھی ہوگی وہ اسی وقت اچھی ہوگی جب تک ہمارے اندر مسلکی ہمہنگی ہوگی مذہبی ہمہنگی یاد رکھیں کہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ مسلکی بنیادوں پر مسلکی تقسیم ہے اور مسلکی بنیادوں پر بہت زیادہ انتشار پھلایا گیا اور پھلایا بھی جاتا ہے تو ہمیں ہمیں یہ چاہیے اس طرح بلال صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک دیکھیں بندہ خود اس پر عمل نہیں کرتا نہ تو دوسرے پر اس کی بات کا کوئی حصہ ہوتا ہے ہم ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کہتو دیتے ہیں دوسروں پر لیکن ہم اس بات پر خود عمل نہیں کرتے ہمیں یہ چاہیے جو مذہبی قائدین ہیں ظاہر ہے ہمارا اقدارہ ہے آئی آر آئی ایس ایس اس 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 کا مقصد یہ ہی ہے ہم آنگی کو پیدا کرنا مسئلہ کی بنیاد پر ہو مذہبی بنیاد پر ہو سماجی قائدین کا قیدار اس طرح علماء اکرام کو موٹیویٹ کرنا جو نوجوان نصر ہے اس کے اندر جو ایک جذبہ پیدا کرنا کہ بھئی یہ معاشرہ اب جو ہے دیکھیں بہت زیادہ حالات اب ویسے نہیں ہیں الحمدللہ حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں عیسیٰ حوالے سے ہم آنگی کے حوالے سے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ صرف علماء کی حق نہیں جو عوام الناس ہیں ان کے اندر بھی ہم اس شعور کو ہوجا کریں مسئلہ کی ہم آنگی کو ہوجا کریں کوئی اگر دیکھیں اختلافات یہ شروع سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہیں کہ ہر بندہ میری طرح ہو جائے اس کے اندر میرے ساتھ کوئی اختلاف نہ کرے ایسا ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو اختلافات ہیں ہونے یہ چاہیے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ علماء کی حق تک رہنے چاہیں عوام الناس کے اندر کوئی نہیں آنیں شائع ہے جب وہ باتیں ہی آتا ہی ہیں تو اس وقت پر انتشار پھیلتا ہے انتشار پھیلتا ہے فرقہ واریت ساتھ پھیلتا ہے جب انتشار پھیلتا ہے فرقہ واریت پھیلتا ہے ہمارے فاصلے بڑھتے ہیں جنابیں منفتے ہیں جب ایک دوسری کی باتیں شکل نہ رہی کھ ہی نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی مسلک سے نہیں ہے مذہب سے نہیں ہے آپ اس کو انسان تو سمجھتے ہیں مرشبی صاحب یہ ساری چیزیں یہ اتشار یہ فرقہ واریر کی ساری چیزیں آئی کیسے اور اس کو جو ہماری معاشر کی رسکونسبلٹیز ہیں جو ہم مذہبی ہمانگی اور مسالکی ہمانگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں جس طرح میں نے ارز کیا کہ یہ آئی یہ چیز کہاں سے آئی یہ مسلکی جو تقسیم ہے ہمارے اندر ہم بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں جب مسلکی بات آتی ہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں دوسری کی سنتے نہیں ہیں ہم اپنی توپ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی وقت آئی ہیں کہ جب ہم ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہوا ہے سننے کی قوت حوصلہ ہمارا ختم ہوا ہے ہمیں یہ چاہئے کہ ہمیں اس چیز کو دوبارہ بحال کرنا ہے امن و امان کی فضاء کو قائم کرنا ہے اسی وقت ہوگا مسلکی اختلافات دیکھیں رہیں گے یہ ختم نہیں ہو سکتے لیکن آپ یہ بھی اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا اختلاف ختم کریں اور دوسرے کے ساتھ نہیں جائیں آپ اپنے جگہ رائٹ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دوسرے کی بات کو بھی آپ سنیں اور دلیل کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیں اور آپ کے پاس جو کوئی اگر ہے کوئی بات تو اس پر بھی آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے سنیں سنیں بات پر دیکھیں ہمارے اندر مسئلہ کی اختلافات جنمی اسی وقت لیتے ہیں کہ جب ہم جو ہے سنیں سنیں باتوں پر عمل کرتے ہیں اس کا کوئی ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے اس کے پیچے ہم کوئی دیکھتے نہیں ہے کہ آیا یہ بات درست ہے یا یہ ہم سنیں سنیں باتوں پر جب یقین کرتے ہیں اس کے پیسے جاتے ہیں تو اس وقت پر اختلافات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے ایک تو ہم کوشش کریں کہ اہل علم سے اپنا تعلق قائم رکھیں ان کے پاس بیٹھیں سماجی رابطہ قائم کریں فاصلوں کو ختم کریں جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو ظاہر ہے ہمارے اندر سے جو ہے وہ اختلفات کی جو فضاء ہے وہ ختم ہوگی اور انشاءاللہ ہم آگے سے آگے انشاءاللہ جائیں جی اسلامی قرصہ ایسی کنسیٹری با فوشل سائن سے جی بلکل اس مہیں کے لیے جو ارسا دراز سے ہمیں چلنجز ہمارے بڑوں کو اور ہمیں بھی جو چلنجز درپیش ہیں ان میں سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ کیا میرا طریقہ غلط ہے یہ جو مقلودہ ہے ہم جب بھی کسی نئے شخص سے بات کرتے ہیں اور کوئی اپنا نیا پیغان دیتے ہیں ہم بے شک پیغان امن کہیں ہی ہوتا ہے لیکن جو فتنہ پر آور لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہی کہتے ہیں کہ کیا میرا طریقہ غلط ہے کیا ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ بلکل غلط ہے کیا ہمارے عباو اجداد غلط تھے دیکھئے قرآن مجید بھی اس پیغان کو آم کرتا ہے اور جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغان دیا کفار مکہ کو قریش کو تو انہوں نے بھی یہی اسی مقلودے کو آم کیا کہ کیا ہمارے عباو اجداد غلط طریقے سے تھے دیکھئے اس کے لیے جب انسان کے اندر تحقیقی مادہ موجود ہوگا اور یہ سوچ انسان کے اندر جب پرواز کر رہی ہوگی کہ سیدھا راستہ کیا ہے میں کس طریقے سے کامیاب ہوں سکتا آپ مثال لے ہیں کہ انجینئرین یا پھر میڈیکل کی فیلد میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اس میں انسان زیادہ دیکھتا ہے کہ انسان کون سی فیلد کو چوز کرے اور اس میں پرانک ماشرہ جو ہے کس طرف جاتا ہے پینل مسال ہے پا پینل مسال کمانگی کہ فروگ کے لیے یا اس کو بڑھانے کے ہم ایسے کون سی دامار کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم ماشرے کو بہتر سے بہترین میں تدیر کر سکتے ہیں آپ کے سوال بہت اچھا تھا انسان کی طرف آمیں دیکھیں ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ جہاں ہمیں ایک طرف افراد سے بچنے کا اپن دے رہا ہے دوسری طرف تفلیق سے بچنے کا بھی اپن دے رہا ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ مذہب احتدال ہے وہ ہمیں ہر جگہ جو ہے کائدین کا کردار اور اس میں یقینی طور پر مذہبی اور سماجی کے رحموں کا کردار ہے اس کی اہمیت میں ہم آج سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے سب موجود ہیں اس کے علاوہ جامعہ بکر اسلامی سے یہ فارغ تحسین ہے بلان جانگی صاحب ہم بات جو اس طرح کر رہے تھے اس پھوڑا صحیح یہ جو وقفہ ہوا اتاتل ہوا اس میں کیا چیزیں ہیں جو اس کے لئے فروغ کے لئے اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے مذہب یا بین و نسالک کا مہنگی ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے نظرت یہ سوال جو ہے بہت اہمیت کا عامل ہے اور اس چیز کو اگر ہم دیکھیں بین و نسالک فروغ جو ہے بین و مذہب فروغ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ یورپی معاشرے کو دیکھیں اگرچہ ان کے بہت سارے کلچر مختلف ہے اس کے باوجود انہوں نے یورپی یونین میں آپس میں اتیاد کیا ہے اسی طریقے سے تجارتی بنیاد پر امریکہ کی بہت ساری ریاست ہیں لیکن انہوں نے اپنے مفات کے خاطر جو ہے وہ اتیاد کر لیا اسی طریقے سے ہم جو ہے مشرق وستہ کے باقی تمام ممالک جو ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم اتیاد کر رہے ہیں سی پیک کے اندر ہم نے مختلف ممالک سے اپنی جو ہے اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنے فوائد کو دیکھتے ہوئے اتیاد کیا ہے اسی طریقے سے نظریاتی سرادوں کی اوپر بھی ہمیں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے ہر ایک کا اپنے نقطہ نظریہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ضرور ہی نہیں کہ ہر ایک کا نقطہ نظریہ دوسرے سے تکرا رہا ہوں بہت ساری جگہوں پر ہمارا رویہ تکرا رہا ہوتا ہے نظریہ تکرا نہیں رہا ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ماملے کی کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے میرے حساب سے پانچ نقاط ہیں کہ ان پانچ نقاط کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں تو میرے حساب سے دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ کہ قانونی حل کیا ہے بین المصالق ہم آنگی اور بین المذہب ہم آنگی کے اوپر آپ کو بتائیں کہ آئین نے بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کی طرف قانون سازی کی بھی دعوت دی اور مختلف قانون بن چکے ہیں جس کے بعد اس چیز کو بہت زیادہ فروغ مل رہا ہے اس کے بعد دوسرا جو انتظامی حلت انتظامی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ آج کل مذہبی منافرت کی بیانات کے اوپر جو ہے پابندی ہے اور یہ ایک خوشائن خدم ہے اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد کتنے لی جب یہ جو پیغام ہمارا لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سب پہنچ رہے ہیں ان تینوں سرحدوں تک تو بات مکمل ہو جاتی ہے باقی جو دو سرحد ہیں یا جو دو حل ہیں ان پر ہم پورا نہیں اتارتے ہیں وہ ہے ایک معاشرتی حل اور اخلاقی حل معاشرتی طور پر ہم اس پیغام کو آگے نہیں پہنچا پا رہے تھے پچھلے دور میں جس کی وجہ سے یہ مسائل بہت زیادہ بڑے اور اخلاقی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح کی جستجو میں لگ جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ باقی سب کو غلط کرا دے تو اخلاقی طور پر اگر ہمیں اس حرف حد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو ہمارے معاشرے میں کافی بہتری آس ہو ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے ایسے کیا اقدامات ہمیں لہنے پڑیں گے کیونکہ جو میں سمجھتی ہوں کہ بینل مزارک تو ایک چیز ہے ہم سب کا اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں مختلف مزارک کے لوگ رہتے ہیں لیکن جب ہم مسلمانوں اور ہمارے مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ فرقے بن گئے ہیں تو ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم پہی ہیں اور ہم دوسروں کو سننے کو تیار نہیں ہیں تو ان حالات میں ہم ایک یا اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے معاشر میں تماجی آنگی پیدا ہو سکے ایک اقدامات کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے میں ارز کرتا ہوں ہمارے جو کردار ہوتا ہے یہ ہمارے کردار کا لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کردار ہمارا کیا ہے ہمارا روئیہ کیا ہے اقدامات ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آنگی کے حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ سماجی رابطہ قائم کریں ہر مشکل گھڑی کے اندر کیونکہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں تو اسلام ہمیں ہمیشہ یہی درس دیتا ہے اسلام نے ہمیں ساری چیزیں اس وقت امن و امان کے صورتحال بھی اس وقت خراب ہوتی ہے جب انسان اپنی حدود کو توڑتا ہے اور حقوق کو بھول جاتا ہے جب انسان اپنی حد کے اندر رہے گا جو ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اسلام نے ہمیں کچھ حدود بتائی ہیں اسلام نے ہمیں حقوق بتائی ہیں کہ آپ کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے یا دوسرے انسانوں کی کیا حقوق ہیں تو جب آپ ان حقوق کو ادا کریں گے پڑوسی کے حوالے سے ہے اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا پڑوسی ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہمیں جو اسلام نے حقوق دیئے ہیں ہم نے ان حقوق کو پورا کرنا ہے اور جو حدود ہمیں اسلام نے بتائی ہیں کہ ایک حد ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا تو ہم نے اس حد تک ہی رہنا ہے جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے اپنی حدود کے اندر رہیں گے تو یقینی بات ہے کہ نئی فضاء قائم ہوگی امن و امان کی سماج امانگی پیدا ہوگی اسی طرح مذہبی امانگی بھی پیدا ہوگی مشکل حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی بجائے مسئلہ کی بنیادوں پر مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی بجائے ایک دوسرے کا سہارہ بنیں ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر بیٹھیں ان کی مدد کریں اسلام کو ماننے کے ناتے سے تاکہ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے دیکھیں بہت ساری بیتیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو آپ کہہ کر دوسرے سے نہیں منوا سکتے لیکن آپ جب ان باتوں کو اپنے اوپر فالو کریں گے اپنا کردار اچھا بنائیں گے تو آپ کے کردار کو دیکھ کر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے بن کہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو یقینی بات ہے لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں گے تو ان کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جس دین کو یہ ماننے والے ہیں جس اسلام کو یہ ماننے والے ہیں آپ دیکھیں یہ کس طرح اس دین پر شل رہے ہیں دیکھیں مدد کے حوالے سے ہو گیا دیکھیں یہ دوسرے جو اچھے برے دن آتے ہیں مشکل حالات آجاتے ہیں جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر چلیں گے اسلام میں ہم یہی حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اس کے جنابے والا اگر آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے محبت کے ساتھ رہیں گے بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے تو یقینی بات ہے یہ ساری چیزیں پھر جب ہم کریں گے تو بہت سار اقدامات ایسے پیدا ہوں گے جن سے ہم آگے چاہے کر سماجی ہم آنگی کے حوالے سے بہت زرہ کی دار ادا کر سکتے ہیں بلکل جی محتضی حالات نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا دیکھیں ریاست مدینہ کے اندر انسانوں کے حکوم کبھی پامال نہیں ہوتے ہر بندے کا ایک لیمیٹڈ حد ہوتی ہے اور اس کے حقوق وہ خواہ حکومت کی طرف سے ہوں یا پھر عام لوگوں کی طرف سے ہوں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنا بتایا اتنا بتایا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے در ہونے لگا کہ جبیلی علیہ السلام ہر روز میرے پاس آتے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے مجھے در لگ گیا کہ کہیں پڑوسیوں کا وسیعت اور وراثت کے اندر ان کا حق شامل نہ ہو جائے تو ریاست ملینہ کے اندر ہر چھوٹے بڑے کے حقوق کو پامال نہیں کیا جاتا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول اور پھر مسلمانوں کے ذمہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب فدوحات اسلامیہ اروج پر تھی اور جب مسلمانوں نے یہود و نصارہ کے علاقوں کو فتح کیا تو اس وقت زمیوں کے جو حقوق تھے جو مسلمانوں نے دیئے سیتنا عمر فاروق کا جو خدبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بیت المقدس آپ کے ہاتھ میں فتح ہوا اور آپ نے اس میں امن معاہدہ کیا تو اس موقع پر جو خوبصورت جو آپ نے ایک خدبہ ارشاد کیا اس میں ایک دو قریمہ دیئے بھی تھے کہ جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں اپنے تمام مذاہب اور تمام عقائب کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے ان کے گرجاگر ہوں یا ان کے مابطانے ہوں سب ہماری ریاست کی جمعہداری ہے کہ ان کی عفادت کی جائے دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین المصالق اور بین المذاہب ہم اہانگی کے لئے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر تعلیم کو فروق دیا جائے دیکھیں جہاں علم کی بات ہوتی ہے وہاں اختلافات کو ختم کیا جاتا ہے جہاں علم کی بات ہوتی ہے وہاں استحکام کی بات ہوتی ہے اور جب ہمارے سلیبس کے اندر ہمارے تعلیمی داروں کے اندر اور عام ایکٹیوٹیز کے اندر جس طرح اسلامی کرسل انسٹیٹیوٹ نے سماجی قائدین کے لئے یہ اس طرح کی بات شخص منتقل کی اسی طرح ہمارے تعلیمی دارے کیونکہ نوجوان نسل ملک کا سرمایہ ہے اگر انہی کے سلیبس کے اندر اور انہی کے لئے ہم ان کے دماغوں کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ آپس میں محبت بھائیچارگی اور ریاست مدینہ کا جو سبق سیکھیں آگے پھیلائیں تاکہ ایک معاشرہ امن کی طرف چل سکے اور یہی ایک خوبصورت پیغام ہے جو اس کا روبے رباب ہے وہ میں دو نقاط کے اندر پیش کروں گا سب سے پہلے چیز کہ جب انسان کے اندر برداشت کی مادہ پیدا ہوتا ہے برداشت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سامنے والے کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرتا ہے اور اس کے اندر اس کی محبت کی جو فضاء ہوتی ہے وہ اس کو بلند کرتا ہے دیکھیں سب سے زیادہ ضروری چیز مقاسد کو سب سے پہلے سامنے رکھے کہ وہ کس طریق پہ چل رہا ہے یا کیا وہ معاشرے کے اندر کوئی مصبت کردار ادا کر رہا ہے جس سے دوسرا کوئی شخص اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو آپ ہی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوب فرمایا کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے جب تک یہ سوچ ہمارے اندر نہیں آئے گی ایک پور امن معاشرہ پیدا نہیں آگا جب تک ہم یہی سوچیں گے کہ میں بہتر ہوں اور اگلا غلط ہے تب تک انتشار اور اختلافات پیدا ہوں گے جب انسان یہ کہے گا کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے خیر حکم خیر حکم لیا آلی تو میں سب سے بہترین ہوئے جو تمہارے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں آپ ہی دیکھیں حقوق العباد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں فرمائے اور کتنے حکامات حقوق العباد کے اوپر بتائیں شاید حقوق اللہ کے اوپر بھی اتنی حدیثیں موجود نہیں ہیں تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری ذات سے سامنے والے کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے خواب وہ مذہبی ہو سماجی ہو سیاسی ہو یا تعلیمی ہو کسی بھی روح سے ہم اس کو دیکھ سکیں اللہ علیہ وسلم آپ کیا میسیج دیں گے آج کے ساری ڈیبیٹ کے بعد سارے مقالومے کے بعد سارے بطوروں کے بعد کہ سماجی ہمہنگی کے لیے پینل مظاہب اور پینل مصالق ہمہنگی ضروری ہے اس میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سامنے میں سامنے کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی اور رہیان بھی اللہ کی اور فیصلے کالک جوا ہے میں اللہ رب العزت کو دینا چاہیے اور ہمیں اپنی مضبط کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور نتائج اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے صحیح اور نقشبندی صاحب آپ کیا اس موقع پہ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے سامین کو اس ساری پرگرام کے گفتگو کی ڈیبیٹ کا جو خلاص ہے اس پہ آپ کیا میسیج دیں دیکھیں جی میسیج یہی ہوگا جو جس ساری میری گفتگو اور ہمارے ساتھیوں کی گفتگو کے میں یہی کہنا چاہوں گا ہمارے سامین سے اپنا کردار اچھا کریں جب آپ کا کردار اچھا ہوگا جب آپ کی سوچ مصبت ہوگی ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اسلام ہمیں اسی بار کا درست دیتا ہے مسئلہ کی حوالے سے ہم میارز کروں جو نے فرمایا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی جماع مشکلات کو حل فرماتا ہے ہمیں چاہیے اپنا کردار ہم اچھا بنائیں جب ہمارا کردار اچھا ہوگا ہماری سوچ مصبت ہوگی تو ظاہر ہے جو میسج ہم آگے پہنچائیں گے ہمارے کردار جس طرح ہمارا ہوگا ہمارا میسج بھی اسی طرح لوگوں پر اثر انداز ہوگا ہمیں چاہیے ہم اپنے کردار پچھیں گے بہت شکریہ علامہ بلال جہانگیر صاحب مولانا بلال مستان نشمدی صاحب اسلمان عمدن صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں آپ نے پرگیام میں شکر تھی یہ اکلی طور پر آج کی گفتگو میں جو سب سے اہمیت کی حامل چیز تھی وہ یہ تھی کسی بھی معاشرے کو بہترین معاشرہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے مذہبی ہماراگی مسالک کی ہماراگی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اس میں سب سے اہم کردار ان کائنین کا ہوتا ہے جو برو محراب پہ ہوں جو مسجد میں ہو جو مدارس میں ہو جو اپنی اپنی جگہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی مذہبی عبادلگاہ سے تعلق رکھتے ہو ان کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا اور یہی کردار جو ہے معاشرے کو بہتر سے بہترین میں تبدیل کرتا ہے سابرین اگرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مذہبان میاں تارے اور آمنا شیخ کو ریڈیوسر آمنا شیخ کو اجازم دیجئے گا اللہ علیہ بات پاکستان زندہ بات انگر